الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین الصالحین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاطم النبیین وعلا علی التاہرین التیبین واسخابه اجمعین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی به قبل ان يرتد اليك ترفك صدق الله مولانا الازیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ناظرین سامین ہماری مفتگو کا عنوان ہے شینشاہ بغداد اور کرامات یہ ایک مشکل تھا موضوع ہے اس لیے کہ ہمارے دور میں لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ وہ یا سائنس کی زبان میں بات کرتے سنتے ہیں اور یا فلسفے کی زبان میں بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور جو موجزات ہیں آیات ہیں اور کرامات ہیں یہ فلسفے سے بالا چیز ہے اس کا تعلق یقین کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکم دیا ہے کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ یتیم کو جھڑکی نہ دو مجھے بتائیں اس حکم پر عمل کیا جا سکتا ہے لیکن کیا اللہ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ تو نے یتیم کسی کو کیا ہی کیوں ہے تو نے یتیم کسی کو بنایا ہی کیوں ہے جناب جو مخلوق ہے وہ یتیموں کو کھانا کھلا سکتی ہے لیکن اللہ سے پوچھ نہیں سکتی اللہ سے پوچھا جا بھی نہیں سکتا تو یہاں کیا چیز کام آئے گی صرف اور صرف ایمان تو جو موجزات ہیں اور کرامات ہیں وہاں صرف ایمان کی ضرورت ہوتی ہے ان کو صرف مانا جاتا ہے وہاں آقل کے گھوڑے نہیں دھڑائے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ شک ایمان کا دشمن ہے اور وسوسہ یقین کا دشمن ہے اور جو ایمانی زندگی ہے اور جو اسلامی زندگی ہے وہ تو سراسر ایمان ہے اور یقین ہے اور اعتماد ہے میں ارس کروں گا کہ ڈاکٹر اقبال نے جعوید نامہ کے اندر سمجھا کے ذرا بات کروں گا کہ جعوید نامہ کے اندر ڈاکٹر اقبال نے فل کے کمر پر وہ خیال اور وجدان میں سیر کر رہے ہیں اور فل کے کمر پر جا پہنچتے ہیں وہاں ان کی دوست سے ملاقات ہوتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو آپ کے نام وہ کہتے ہیں پیر ہندی اندکے دردم کشید باز درمندید و بے تاباندید میری ملاقات پیر ہندی سے ہوئی تو تھوڑی دیر کے لیے اس نے سانس کھیچ لیا چپ ہوا چپ ہونے کے بعد پھر مجھے دیکھا اور مجھے دیکھنے کے بعد اس نے بے تابانہ سی نگاہ ڈالی ڈالنے کے بعد کا گفت مرگے اقل گفت مرگے اقل گفتم تر کے فکر پیر ہندی نے مجھ سے پوچھا کہ اقل مرتی کب ہے اقل کی موقع کب آتی ہے میں نے کہا جس وقت اقل سوچنا چھوڑ دے اقل سوچنا چھوڑ دے تو اس کا ماتم کرو نوہ اقل ختم گفت مرگے قلب گفتم تر کے ذکر پیر ہندی نے مجھ سے کہا کہ دل کب مرتا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ جب اس کے اندر اللہ کا ذکر نہ رہے جس وقت اس کے اندر اللہ کا ذکر نہ رہے گفت تن اس نے مجھ سے کہا یہ تن کیا چیز ہے گفتم کے ذات ازگر دے رہا کہ جس وقت آدم بنا تھا تو سفر تو اس کا پہلے سے ہو رہا تھا تو اس کو ایک ذات کی ضرورت تھی سفر کے لیے تو اللہ نے چھٹکے سے مٹی بنا کے آدم بنا دیا گفت تن گفتم کے ذات ازگر دے رہ گفت جان اس نے مجھ سے کہا کہ یہ جان کیا چیز ہے روح گفتم کے رمزے لا الہ گفتم کے رمزے لا الہ اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ لا الہی ہے اس لیے کہ آدم کے چھٹکے مٹی اس وقت تک تو زندگی نہ ملی جس وقت تک کہ اللہ نے بیٹ میں پھوک نہ ماری فَنَفَخْتُ فِيْهِ بِنْرُوْخِيِ جناب گفت آدم اس نے کہا آدم کیا ہے گفتم از اسرارِ دوست اس نے کہا کہ آدم بس راز ہی راز ہے یہ راز ہی راز ہے کہا کہ گفت آلم گفتم آز اسرارِ دوست گفت آلم گفت روحِ دوست اس نے کہا یہ دنیا کیا ہے انہوں نے کہا مجھ سے کچھ نے پوچھ بے صرف اپنے دوست کا چہرہ ہی جانتا ہوں مجھے گھر صرف روحِ دوست ہے گفت دینِ عامیان کہا یہ جو عام لوگ ہیں ان کا دین کیا ہے گفتم شریعت میں نے کہا کہ سننا ہے کہ کچھ ہے ہم کہتے ہیں نا سن کے مسلمان باقی ان کی زندگی میں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی گفت دینِ عارفان عارف لوگوں کا دین کیا ہے گفتم کے دین میں کہا صرف اس کو دیکھنا ہی دیکھنا دیکھنا ہی دیکھنا میرے دوستوں کتاب صرف بیس فلسفہ بیس فارس سائنس دو اور دو چار جی مان لیا لیکن اگلے سال اگلا سائنس دان آکھے گا پچھلا جھوٹا اور اگلے سال سیکنڈ نمبر پر جو آیا وہ جھوٹا سائنس سائنس کی تردید کرتی رہتی ہے لیکن آدم سے لے کر مصطفیٰ تک کوئی نبی کسی نبی کے مخالف نہیں اس لیے کہ یہ سن کر بات کرنے والے نہیں دیکھ کر بات کرنے والے آئیے دوستو جو کرامت ہوتی ہے یہ موجزے کی طرح صرف ایمان کے ساتھ تعلق کرتی ہے اس کو تسلیم صرف کیا جاتا ہے آئیے قرآن مزید نے بھی تو کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلکیس کا تخت کون لا کے دے گا تو قَالَ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ ایک شخص اٹھا یہ شخص اٹھا سے مجھے غلط اس لیے ہے کہ اگر سلیمان کا صحابی تخت بلکیس لا سکتا ہے تو مصطفیٰ کا نوکر غوثِ عظم دوبا ہوا سفینہ کیوں نہیں تہرا سکتا ہے تو کہا کتنی دیر لگاؤگے یہ تخت لانے میں انہیں گا جی آپ آنکھ پلک نہیں چھپکیں گے اور دیکھیں گے کہ تختار کے سامنے ہوگا مفکر یہ اگر عقل میں آ جائے تو وہ موجزہ نہیں اور جو عقل میں نہ آئے اپنا وجود منوانے پیغمبر سے صادر ہو تو وہ موجزہ ہے اور ولی سے صادر ہو تو وہ کرامت ہے حضرت سیدی بستانہ دی غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ نہ جو زندگی گزاری میرے دوستو اگر آپ ان کی کرامتوں کا صدور ان کی حیاتِ اقلس کی حوالے سے دیکھنا چاہیں مخلوق کے ظاہر و باطن میں تصرف انسانوں اور جنوں پر حکمرانی لوگوں کے رازوں کو ان پر منکشف کر دینا عالمِ ملکوت کے اندر کی خبریں اور اطلاعیں دینا عالمِ جبروت کے حقائق کا کشف عالمِ لاہوت کے سربستہ اسرار کا علم موابِ غیبیہ کی اطا بِعذن ہی حوادسِ زمانہ کا تصرف تیعی الارد کے جو مہینوں کے فاصلے ہیں لمحوں میں تیع کرا دینا اور اسی طرح تیعی زمان اور تیعی مقام یہ سیدی بسانہ دی کہ وجود سے اور آپ کی زندگی میں بہت سارے معاملات کا ظہور ہوا ہے لیکن میں نے عرض کی کہ غور کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا کہ قرآنِ حکیم میرا تو نسابِ زندگی ہے میں ہر چیز قرآنِ حکیم کے آئینہ میں دیکھتا ہوں مجھے ایک عذیب کی بات یاد آئی بڑے بڑے ماشاءاللہ دانشور لوگ وہ عذیب اپنا تجربہ نکل کرتا ہے کہتے ہیں ایک دن میں تنہائی میں اپنے کمرے میں گیا وہاں قدی آدم آئینہ لگا ہوا تھا قدی آدم آئینہ لگا ہوا تھا میں سامنے کھڑا ہو گیا دیکھا تو آئینے میں مجھے میرا عکس نظر آیا میں نے اس کو غور سے دیکھا میں مسکر آیا تو وہ مسکر آنے لگ گیا میں نے رونے والی شکل بنائی وہ رونے لگ گیا میں آگے ہٹا تو وہ بھی آگے بڑا میں پیچھے ہٹا میں دائیں سرکا مجھے وہ بائیں سے رکھتا نظر آیا میں بائیں سرکا تو وہ مجھے دائیں سے رکھتا نظر آیا اور پھر میں نے ہاتھوں کو اٹھایا تو اس نے ہاتھوں کو اٹھایا میں نے اس سے بات کرنا چاہی تو وہ بولا نا میں نے اس سے پوچھا کہ اشارے میرے چورا لیے لیکن باتیں مجھ سے تو کرتا کرتا نہیں ہے مجھے غصہ آیا میں نے اسے ایک مکہ مارا اس نے بھی مجھے مکہ مارا تو آئینہ ٹوٹ گیا میں اس میں جذب ہو گیا اور وہ نکل کر کے میرے ہی اندر جذب ہو گیا میں سوچنے لگ گیا نہ میں اسے سمجھ سکا نہ وہ مجھے سمجھ سکا اے انسان تُو اپنے ہی آئینے دیکھتا ہے تجھے کچھ سمجھ نہیں آتی اگر کرامتیں دیکھنی ہو تو تُو عبدالقادر کو دیکھے عبدالقادر صاحب مدینہ کو دیکھے تو اللہ تجھ پر ہارے چیز آیاں کر دے گا قرآن حکیم نے صرف اتنا ہی بیان نہیں کیا قرآن مجید تو یہ بھی کہتا ہے کہ ہواوں پر سلمان سباری کرتے تھے میرے حضور نے کہا علماء امتی کہا انبیاء ابنی اسرائیم میری امت کے جو علماء ہیں وہ جو علوم انبیاء سابقین ہیں وہ بانٹیں گے دنیا میں تو مجھے بتائیے کہ اگر ماضی میں پیغمبروں نے ٹھوس کو مسخر کیا گیس کو مسخر کیا میٹر کو مسخر کیا انرجی کو مسخر کیا کوئی سوال کر دے کہ پرانے زمانے میں تو جناب بیماروں کو شفا دے دی جاتی تھی بے ازن اللہ اور علوم سربستہ ایان کر دیے جاتے تھے کیا امت مستویر تم میں بھی کوئی ہے جو بتا دے جس وقت لوگ سوال ادھر کریں تو بغداد میں شہنشاہ بغداد کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ آپ پیچھے نہ دیکھنا مجھے دیکھنا کہ جتنے بلاد اللہ ہیں میں نے یوں دیکھ لیے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دن رکھ دیا جاتا ہے میرے میرے دوستو یہ اکتشافات دراصل اللہ کے ذکر اور اللہ کے تعلق ہی سے اللہ عطا فرماتا ہے اور کرامت کا تعلق نفس ولی سے نہیں ہوتا کرامت کا تعلق دینِ الٰہی کے غالب کرنے سے ہوتا ہے وہ دلیل دراصل دین کی ہوتی ہے وہ دلیل دراصل قرآن کی سچائیوں کی ہوتی ہے وہ دلیل دراصل مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جو ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں وہ دراصل مصطفیٰ کے موجزے ہی ہوتے ہیں میرے دوستو آج اس عمل کی یافت کریں اس سبحانیت کی کہ اللہ تعالی دین کی خاطر ہمیں بھی قرآن کا یہ اسلحہ ہمارے معاشرے کو بھی عطا کر دے لیکن یہ اس سفر کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ قرآن پڑھو اس پر عمل کرو حضور کی سیرت کی خوشمو سنگو اور اس کو اپنی حیات میں اتارو اللہ بہت کچھ عطا فرما دے گا وآخر دعوانا عن الخمدللہ رب العالمين